اور اسی پر خاص چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ بی جے پی لیڈر انبیر سنگھ پر تھانیاں جڑ گئے ہیں بہت بہت ستقبال ہے سر آپ کا کیسے ٹی وی میں سب سے پہلا سوال آپ سے ہی ہوگا جس طرح سے اومبرلا کی نام پر مہور لگی ہے پی ایم موڈی نے ان کے نام کا پرستاو رکھا تھا ایسی میں ان کو سمرتھن ملا اور ایک بار پھر دوبارہ وہ سپیکر کی پت پر تینات ہے کیا کہنا چاہیں گے جی بھارت دنیا کا وشف کا سب سے بڑا لوگتانتر ہے اور صرف آبادی سے یا اپنے سائز سے نہیں بلکہ اپنی لوگتانترک پرکریہوں سے جو پدتیاں پر انعالی ہیں اور جو کنونشن ہے بھارت کے سنسد کے وششکر انہوں نے بھارت کو اپنے آپ میں پوری دنیا میں ایک آکرشن کا کیندر بنایا ہے آج یہ جو سپیکر کا جو پد کا جو چناو تھا ایک کنونشن رہی ہے کی یہ پد بینہ کمپیٹیشن کے بینہ چناو کے بینہ پرتیس پردہ کے ایک کونسنس کے ساتھ اس میں تائی کیا جاتا تھا کہ کون اس لوگتانتر کا سپیکر رہے گا اور سپیکر کے پد کی گرما میں جناسہ آپ سب کے دھیان میں درشکوں کے دھیان میں لے آؤں کہ اگر آپ اس دیش کے پورو اور سب سے پردھم پردھان منتری جوہرلہ نہرو جی وششکر جو لوگ آج سپیکر کے پد پر جسے کہتے ہیں بار بار یہ ایک راجنیتی کرن اور اسے اوچھی راجنیتی میں ایک ڈریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں ان کے دھیان میں لے آؤں گی جوہرلہ نہرو جی کا وہ وقتب ہے آپ کے کرپا کر کے دھیان میں لے کہ یہ سپیکر ریپرزنسٹی ہاؤس ان ہاؤس ریپرزنسٹی دیشن تو کہیں نہ کہیں یہ جو سپیکر کا جو پد ہے یہ ایک ڈیش کی دھروہر تو ہے ہی ہے لیکن آپ نے اپنے ایک انسٹیٹیوشن ہے اس انسٹیٹیوشن کو سستی لوکپریتہ اور اوچھی راجنیتی سے ہم لوگ دور رٹھیں ہم بھارت کے لوگتانتر اور لوگتانترک پرکریوں پدتیوں اور پرنالیوں میں بھارت کا گنتانتر لوگتانتر اور پرجاتانتر ان میں ایک نئے ایک تیلتی بان ستابق نئے کونونشن ستابق کرنے کی ہم کوشش کریں ہمارے بنایا گئے کونونشن وشو بھر میں بلکہ بھاقی لوگتانتروں میں بھی جسے کہتے ہیں as a case law study کے نام پہ اور ایک کوٹ کے نام پہ کوٹ کیے جائیں باہر کے جسے کہتے ہیں لوگتانتروں میں ایسی منشا کے ساتھ ایک ایسے بھاگ کے ساتھ ایسے سماویش کے ساتھ ہم سبھی کام کریں میں پھر دوبارہ لے جاؤں گا کہ وہ جو پہلے جو سپیکر ہمارے مستر مالبنکر جنہوں نے اسے دیش کا اس وقت پردنیر رتب کیا ہمارے دیش کے سنسطہ پہلی سنسطہ انہوں نے کہا کہ سرکار جو ہے وہ ایک ڈھلان پہ چلنے والی سائیکل کی طرح ہوتی ہے اور بپکش جو ہے اس سائیکل پہ بریک کا کام کرتا ہے لیکن نہ ہی سرکار کی سپیڈ اور بریک کا بھی جسے کہتے ہیں وہ سپیڈ وہ کہیں بھی اگر بیلنس نہ ہو وہ شمد استعمال کرتے ہیں سنکرونیزیشن نہ ہو تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ رہتا ہے